اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الانفطار جو ایٹی ٹو نمبر سورت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا ٹاپک آخرت کی سینٹفک تبدیلیاں کیا ہوں گی اور آخرت کا اس زندگی سے کیا تعلق ہے یہ ٹاپک اصل ہے اور بہت مختصر سی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیج کو بہت مختصر طریقے سے بتا دیا تاکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان عموماً ان چھوٹی صورتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور وہ پھر یاد رہتا ہے تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے یہ بات اگر سمجھنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا سینٹفک تبدیلیاں ہوں گی جس کو ایک مثال جیسے پچھلی صورت میں بھی آپ نے پڑھا ہی تھا ایسے ہی کچھ اور سینریو وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہیں جب آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے بکھر جائیں گے جب سمندر ٹھوٹ نکل جائیں گے جب قبریں کھول دی جائیں اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے تو وہی بات ہے جو پچھلی صورت میں بھی ارشاد ہوئی یعنی ہوگا کیا کہ آسمان پھٹ جائے گا یعنی پھٹنے کا مطلب یہی میرا اندازہ ہے ظاہر ہے کہ ہر سکالر کا اس میں ڈیفرنٹ بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل میں کیا ہوگا لگتا یہی ہے کہ یہ مختلف گلیکسیز ستارے اور ان سب کا ریلیشن ایک دوسرے سے ہو جائے گا اور ہم مومنٹ کر سکیں گے ظاہر ہے کہ اب تک ایک لاکھ سال سے انسان موجود ہے اندازہ ہے ہمارا کہ اتنے عرصے سے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہ اتنے بلین سے زیادہ کہیں زیادہ جو ہے اس کو بھی اب بلین کو بلین سے ملٹی پلائے کرنے شاید اتنے انسان ہو تو وہ تب لے جا کے اس پوری اس کائنات کے اندر اکٹھے ہو جائیں کبریں کھول دی جائیں گی جتنے انسان ہیں نکل کے آ جائیں گے جب تک پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر قیامت تک تو اتنے انسان پتہ نہیں کتنے بلین انٹو بلین کے ہوں گے اور وہ پھر نکل کے آ جائیں گے تو اب ان کو آگے بھیجا اور کیا لے کر آئے ہو یعنی کیا نیکیاں تم لے کر آئے ہو اپنی اس زندگی میں جو آج کل کی زندگی ہے پھر ریزلٹ کیا ہوگا اے انسان تم اس حقیقت کو نہیں مانتے تاجب ہے تمہیں کس چیز نے تمہارے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تمہیں بنایا ہے پھر تمہارے نوک پلک سوارے ہیں پھر تمہیں بلکل متناسب بلکل اپروپرییٹ کیا ہے اس طرح کے جس صورت میں تم کو چاہا جوڑ دیا یعنی آپ دیکھیں ہمارے جسم میں کتنے پارٹس ہیں یعنی آپ دیکھیں اس کی مثال دیکھنے گاڑی کے اندر کتنے پارٹس ہوتے ہیں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں لیکن آپ اگر بیولیجی میں آپ خود اپنے جسم کے پارٹس کو سوچ لیں تو جو نظر آتے ہیں وہ تو چلو کوئی پچاس ساٹھ ہوں شاید لیکن اگر اس کی بریقی طور پر چلے جائے تو ہزاروں میں پارٹس بن جاتے ہیں تو آخر وہ کیس طرح بن کے ایک واقعی سچ مچ کا انسان بن گیا تو بھی کیا یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب یہ آٹومیٹیکلی خود بن گیا آٹومیٹیکلی آپ ایک طرح کی گاڑی لے کے بنا دیں آٹومیٹیکلی آپ خود کوشش نہ کریں خود بخود کیا بن سکتی وہ ہونی سکتی تو یہ اتنی بڑی جو پارٹ ہے ہمارے وہ کیس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس طرح سے یہ اتنا شاندار جسم بن گیا تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی خدا ہے ہی نہیں اور یہ کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر اس میں یہ بھی ہم دھوکہ یہ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی آخرت نہیں ہونی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنا ہے کہ جہاں آپ نے اس زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ پورا ڈیٹا آپ کے پاس مل جائے گا اب پوچھا جائے گا ہاں جی اب آپ نے کیا کیا بتائیے اب یہ ہے اس زندگی میں آخرت سے کیا تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا کَلَّا بَلْ تُقَذِّبُونَ بِالدِّينَ ہرگز نہیں اس دن کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو اس کی ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ کہ تم جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہیں یعنی اصل میں جو لوگ آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں کرتے تو وہ لوجک کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ریزن نہیں ہے بلکہ صرف وہ اپنی جزا و سزا کو جان چھوڑانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس زندگی میں جو کرپشن ہے وہ کر لیں بس یہی ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ حالانکہ تم پر ریکارڈنگ کرنے والے مقرر ہیں بڑے موزز لکھنے والے اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو کہ جو ہم عالم کر رہے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہر انسان پر ایک فرشتہ رکھا ہوا کہ جو پورا ریکارڈ کر رہا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بتایا کہ جناب اس طرح سے لکھ لیتے ہیں اور آج کل کی انفرمیشن ایج میں ہم ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب ہمیں کمپیوٹر میں لگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طرح کا کوئی ایسا بہت بڑا ڈیٹا بیس ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس میں فرشتے بڑی سیکنڈز کے اندر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور اس میں پھر یہ بھی ہوگا یعنی یہ نہیں کہ ہم نے صرف لکھا ہوا ہی بس وہ آ جائے گا بلکہ ایک ہماری آوڈیو ویڈیو وہ سب بھی مل جائے گیا میں ہاں جناب آپ نے اس سیکنڈ میں لیٹس پوز کہ جیسے فور ٹوینٹی میں آپ نے یہ کام ایسے کیا اس طرح سے پورا آ رہا ہوگا اور ایک ایک چیز کمپڑھتے دیکھتے چلتے چلے جائیں گے پورا یاد بھی آتا رہے گا اچھا جی ہاں ہم نے یہ کیا تھا اب جو بھی نیکی کی یا برہی کی جو بھی ہے سب آ جائے گا پھر ریزلٹ کیا ہوگا اس دن نیک لوگ یقینا نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار یقینا جہنم میں بدلے کے دن یہ اس میں جا پڑیں گے اس طرح کے پھر کبھی اس سے اوجل نہ ہو سکیں گے تم کیا سمجھے اس نیکی برہی کے بدلے کے دن کو بتاؤ کیا سمجھے اس بدلے کے دن کو یعنی یہ بدلہ ہے کہ ہم نے جو نیکی کی اس کا پورا بینفٹ ملنا ہے جو برہیاں کی ہیں تو اس کا پورا جوتے بھی پڑھنے یہ دونوں آپشنز ہیں تو بھی اگر اس کو کیا لوجیکلی تم سوچتے ہو کہ ایسا نہ ہو ورنہ اگر آپ سوچئے کہ اگر آخرت نہ ہو تو آج کل کی زندگی میں تو بڑا ظلم ہوتا رہتا ہے کوئی انسان دوسرے پہ کر رہا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے اس کا کچھ ریزلٹ نہیں ہونا چاہیے راجی کے لیے سوچئے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہاں جی ہونا چاہیے اور وہ ہوگا تو اب پھر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ پھر جلدی کیوں نہیں ہوتا اتنی دیر کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں یہ زندگی دیئے صرف ٹریننگ کے لیے اور جسٹ ایک امتحان کے لیے ہم ایک ٹرین میں جہاں چھوٹے موٹے مسئلے آتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا صبر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے جب ہم پہ کوئی مسئبت آئے اور جب ہم کسی دوسرے پہ مسئبت کرتے ہیں تو ہم پہ گناہ آ رہا ہوتا ہے پھر ریزلٹ یہ ہے اس کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل آخرت ہی میں ملنا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر لیا کہ حکومت کا معاملہ کر دیا اور پھر یہ کر دیا کہ جزا اور سزا کا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ہو جائے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ اچھا جناب جو غلط ترکتیں کرتے ہیں تو ان کو جیل کی سزا بھی ملتی ہے کبھی قتل کی سزا بھی ملتی ہے اور جو اچھا کرے تو اس کو مل جاتے ہیں لیکن سب کو نہیں ہوتے کبھی کچھ کو ایسا ہو جاتا ہے تو پوری ایک ایک اگزیمپل ہی ہوتی ہے کہ جس سے آخرت میں ہر ہر انسان پر ہونا ہے اس کے لئے تیار ہو جائے بس مقصد یہی ہے قرآن کا میسیج یہی ہے پھر مزید فرما ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تم کیا سمجھے اس نیکی برائی کے بدلے کے دن کو بتاؤ کیا سمجھے اس بدلے کے دن کو اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے کچھ نہ کر سکے گا معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا یعنی تب کوئی انسان کوئی نیک آدمی کوئی بدرگو وہ کچھ نہیں کر سکے گا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور پچھلی صورتوں میں آپ نے پڑھ لیا جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ شفاعت کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لئے کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرنا ہے جس آدمی کو تو اگلے اپنے رسول اور نبی کی ایک عزت کو دکھانے کے لئے وہ کر لیں گا ہاں جی اب آپ فرمائیے تو ان کی بات سامنے آ جائے تو منکرین کو بھی انداز ہوگا وہ افسوس ہم نے تو جناب ان پر ایمان نہیں لائے تو اس کے ریزلٹوں میں وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے اور جو نیک بندے جنہوں نے نیکی میں آنا ہی ہیں مجورٹی ان کی ہی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے گناہوں کو بھی اسی طرح ڈیلیٹ بھی کروا دیا لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میسج بھی سامنے آ جائے تو اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف آپ پوچھ لیجئے اگلی صورتیں کا ٹاپک بھی زیادہ تر یہ آخرت ہی ہے یہ جتنی چھوٹی صورتیں تو ان میں ایسا ہی ہے شدہ کر لو خیر و حسین الجزا موسیقی